تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ایک دردناک حاصہ ہو جاتا ہے دردناک حاصہ ہو جاتا ہے اور ایک وقتی کی سڑک حاصے میں موت ہو جاتی ہے پولس کی ٹیم میں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پر پہنچ ہوئی ہے شاہ وہن موقع پر پہنچ جاتا ہے اور بوڈی کو اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کبجے میں لے کر لے کر جایا جا رہا ہے سوچنا ملتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائل ایک سو بارہ کی گاڑیا موقع پر پہنچ جاتی ہے یہ لائیو تصویر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈی کو کبجے میں لے لیا گیا ہے اور پوست مارٹم کے لیے کرنال کے سرکاری ہسپیٹل میں پہنچایا جا رہا ہے ابھی ابھی یہ آسا ہوئے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائل ایک سو بارے کی جو ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچ جاتی ہے ڈائل ایک سو بارے کی ٹیم بھی موقع پر پہنچ چکی ہے جس کی لائف تصویر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں بس پیچھے سے گاڑی بہت اسی سو کی سپیٹ سے تھی اور ایک دم سے ہیٹ کر رہا ہے گاڑی والا فرار ہو گیا گاڑی والا فرار ہو گیا کہ ڈیتھ ہو گی ہاں جی ڈیتھ ہو گی یا ہمبر کتنی رہی ہو گی اومبر اس کی تھی ہاں ڈتیس کے رہوں گی ڈیکتی کی موت ہو جاتی ہے نمبر میں آپ کو دکھانے کا پریاث کروں گا ایچ آر جیرو پانچ ای ایس نائن سکس زیرو زیرو ہاں ڈیکتی کی موت ہو گیا ہاں ڈیکتی کی موت ہو گیا ہم تو گھر تھے گھر تھے پہنے پھون گیا پورے سالے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مکہ ہاں پر آیا آکھ ہمارہ ہوسپیٹل کے سامنے مکہ ہوسپیٹل میں ہے آگے پچھے آیا نہیں نہیں کہا باہر ہی ہے ہم ہو رہا ہے تو کیا بائیک پر تھے وہ بائیک پر تھے ڈیوٹی سے آراتے پچھے سے گاڑی نیتکتے سے بتا رہے ہیں اور پھر خمبے میں جا کر بائیک پچھے سے گاڑی بہت اسی سوک سپیٹ سے تھی اور ایک دم سے ہیٹ کر رہا ہے گاڑی والا فرار ہو گیا ہاں جی ڈیتھ ہو گیا عمر کتنی رہی ہو گی عمر اس کی تھی پیچان نہیں ہو بائیک مطلب کہ یہ بائیک آ رہی تھی گاڑی آ رہی تھی ایدھر سے کون آ رہا تھا بائیک پر تھے بائیک ایسے جا رہی تھی پچھے سے ٹکر باری کتنے لوگ تھے بائیک پر بائیک پر سنگل ہی تھے اکیلا ہی تھے پچھے سے گاڑی ہیٹ کر جاتے ہیٹ کر جاتے پال پہ بائیک لگتی ہے پال پہ بائیک لگتی ہے پال پہ لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حادثہ ہوا ہے کرنال میں سیکٹر چھے کا جو چوک ہے اس کے آگے جا کر جو راستہ پولس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں تصویریں ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے جہاں پر حادثہ ہوا ہے تصویریں آپ کو کو پیچھے سے ٹکر لگتی ہے اور جب ٹکر لگتی ہے جو ویکتی اس بائیک پر سوار تھا وہ خمبے میں جا کر بھیڑتا ہے اور موقع پر ہی اس ویکتی کی موت ہو جاتی ہے نمبر میں آپ کو دکھانے کا پریاز کروں گا ایچ آر جیرو پانچ ای ایس نائن سکس زیرو جیرو سکبیر سنگھ جی ہمارے ساتھ ہیں جہاں ساتھ ادھیکاریاں ان سے جان لیتے ہیں کیسے حادثہ ہوا کیسے حادثہ ہوا سوچنا یہ ملی دی کوئی خمبے میں ٹکر آگیا جی اور ہم یہاں موقع پر ساید ڈیٹ ہو چکے پھر بھی اوشتر بات پچھویا ہے اس کا کوئی جان پران بچ رہا ہوں کیا عمر کیا بتائی جائے عمر کیتنی ہوگی کار نے ہیٹ کی ہے کار نے ہیٹ کی ہے پچھے سے بتایا جا رہا ہے نمارے کو یہ سوچنا ملی خمبے میں ٹکر آگیا ہے پچھے سے کار نے سائیڈ ماری ہاں 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 میں ہاں ہاں کیا عمر ہوگی میں کہ بیٹے کی یہاں پر موت ہو جاتی ہے اس جگہ کو ہم نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہاں پر بلیڈنگ ہے اور ایسے میں تصویریں وچلت کر سکتی ہیں لیکن آپ کو دکھانے کا پریاش کریں گے یہ جوتے ہیں ساتھی ساتھ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ بائک بھیڑتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بائک کے آگے میٹر لگا ہوتا ہے جس پر ریس دکھائی جاتی ہے وہ یہاں پر گرا ہوا ہے اور جو حادثہ ہوا ہے وہ اس خمبے میں بائک لگنے سے ہوا ہے کچھ چشمدید یہ بھی بتا رہی ہیں کہ پیچھے سے ایک گاڑی آ رہی تھی جس نے ٹکر ماری اور بائک اچانک سے بھڑ جاتی ہے خمبے کے ساتھ پونید اس حادثے میں گھائل ہوتے ہیں گمبی روپ سے اور بعد میں دم توڑ دیتے ہیں فیلحال بائک کو پریوار لے کر جا رہا ہے اور تمام آس پاس کے لوگ مدد کے لیے یہاں پر پہنچتے ہیں پولیس کے ٹیمیں بھی یہاں پر پہنچی ہیں یہ دردناک حادثہ ہوا ہے جس میں پونید کی موت ہو گئی ہے جو صفائی کرمچاری تھے نگر نگم کے اندر 32 سال ان کی عمر بتائی گئی ہے اور چار بچوں کے پیتا تھے چار بچوں کے پیتا اور سمجھ سکتے ہیں ذمہ داری پریوار کی انہی کے کندوں پر تھی اور ایسے میں چار بچوں کے پیتا دم توڑ دیتے ہیں پھل حال پولیس موقع پر ہے شو کو پوسٹ مارٹم ہاؤس لے کر جایا گیا ہے تمام پریوار کے لوگ رشتے دار یہ بھی اپیل کر رہے ہیں کہ جو گھر کا گجارہ ہوتا تھا انہی کی سیلری سے ہوتا تھا تو ایسے میں پرشاشن کو مدد بھی کرنی چاہیے کیا گاڑی سے ٹکر لگی ہے پہلے پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کھنگا لے گی اور اسی کے جریے اس آروپی تک پہنچنے کا پریاس بھی کیا جائے گا آپ لوگوں سے اپیل ہے کسی بھی سڑک پر آپ چل رہے ہیں دھیان رکھیں ٹریفک نیموں کا اور آرام سے گھر پہنچیں آرام سے اپنی گاڑی چلائیں آرام سے اپنی بائک چلائیں کیونکہ اگر اس تیج رفتار کے ساتھ کوئی بھی چلے گا تو پھر حادثے جرور ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ہمانشو نارن